ایک حیران کن خبر آئی کہ عمران ریاض خان جن کو حال ہی میں پنجاب پولیس نے گرفتار کیا تھا ان کو دوران حراست زہر دیا گیا ہے اور ان کی طبیعت بھی بہت خراب ہے اینکر عمران خان کو بیرون ملک جانے سے بھی روک دیا گیا ہے میڈیکل ریپورٹ میں انکشاف کے بعد عمران خان نے بیرون ملک ٹیسٹ کروانے تھے اینکر عمران ریاض کے مطابق انہیں کچھ ایسا کھانے کو دیا گیا جس سے آہستہ آہستہ حالت بگڑ رہی ہے جبکہ عمران ریاض کے وکیل کے مطابق گدشتہ روس میڈیکل ٹیسٹ کروائے گئے تو تہل کا خیز انکشاف سامنے آئے جس کے مطابق بیرون ملک ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا اینکر عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشفا کے مطابق عمران ریاض خان کو آج اپنے طبی معاینے کے بعد فوری طور پر لیپ ٹیسٹ کروانے کے لیے دبائی روانہ کیا گیا تھا لیکن ان کو دبائی جانے نہیں دیا گیا لاہور ائرپورٹ پر نام ووچ لسٹ میں ہونے کی بنیاد پر روکا گیا انہوں نے مزید کہا کہ مزید حالت بگڑنے کی ذمہ دار بھی آپ کی ہوگی جبکہ اس کے بعد خبر زیادہ پھیلی تو عمران ریاض کا بیان بھی سامنے آ گیا عمران ریاض نے کہا کہ میرے ڈاکٹرز کے مطابق دورانے گرفتاری مجھے کچھ ایسا کھانے کے لیے دیا گیا جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے مجھے کچھ ٹیسٹ کروانے تھے تاکہ ثابت کر سکوں کہ کیا کوشش کی گئی ہے ائرپورٹ پر روک لیا گیا ہے مکمل تفصیلات کچھ دیر میں بتاؤں گا اب اس پر عمران ریاض کے بھائی کا بیان بھی سامنے آیا اور انہوں نے بھی کچھ ٹویٹس کی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر عمران ریاض کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے اور اس سے پہلے ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ کچھ ایسا کھانے کو دیا گیا ہے جس سے آہستہ آہستہ حالت خراب ہو رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی عمران ریاض خان کے گھر کی جس کے اوپر پولیس کا ڈرون ہے اس پر انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان کے گھر کے اوپر آج اس وقت پھر سے ڈرون اب یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت حالات پھر سے خراب کیے جا رہے ہیں عمران ریاض کے لیے اور ان کو باہر جانے سے بھی روکا جا رہا ہے تاکہ وہ ٹیسٹ نہ کروا سکیں اور یہ پتہ نہ لگ سکے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں